بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کا زمان خلافت تھا عبداللہ بن عبی مصر کے گورنر تھے شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ تھی لیکن پھر بھی مسلمان بہادری دلیری اور جوان مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپاہ سالار ابن عبی کا سر کاٹ کر لائے گا مقررہ انام اور اکرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دیکھا دوسری طرف ابن عبی نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور حضرت عثمان نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا فلپانہ جیسی حسین خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہش مندنا تھا عیسائی نوجوانوں میں اس خوش خبری سے ایک نیا ولولا اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن عبی تک پہنچ جائے اس کوشش میں کتنے ہی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہیں آئی یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرِ گھبرہت پیدا ہوئی آخر فوج کے چیدہ چیدہ آفسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن عبی میدان جنگ میں نہ جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے ابن عبی اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا اب میدان جنگ میں جانے کی بجائے اپنے خیمے ہی میں رہنے لگے اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو بھی کمک لے کر پہنچ گئے مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو سیدھے عبی کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایعہ نشان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑیں آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں ابن عبی نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گرے گوری کا سر کاٹ کر لائے گا گرے گوری کی بیٹی اس کے ساتھ بہا دی جائے گی چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی آدھے دن تک تمام میدان لاشوں سے اٹ گیا تھا مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کے حملے بہت ہی خوفناک تھے وہ بجلی کیسی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کراتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کے جرت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے آخرکار انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ کے لوہے سے لوہا بج رہا تھا آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ کے انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو پر وار کیا زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لطپت پڑا تھا انہوں نے فوراں اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزہ کر دیا اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا ہوا دیکھ کر فوجیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے دور تک ان کا تاقب کیا اور بہت سے فوجیوں کو پکڑ لیا اور بہت سے جنگجیوں کو پکڑ لیا ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو وہاں موجود نہ تھے ابن عبی نے انہیں بلائیا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے لیکن یہ کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا ہے میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دے میں اس حق سے دستبردار ہوں میدان جنگ میں فلپانہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کی جرت اور بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں دوستو یہ تھی شجاعت اور بہادری ہمارے مسلمان سپاہیوں کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی جرت عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میز بان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ